سب سے امپورٹنٹ حصہ یہ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ حصہ اس لئے ہے کیونکہ یہاں پر کوئی قبر نہیں ہے یہاں پہ آپ جیک سکتے ہیں یہاں پہ سینہ پتی جو تھے وہ یہیں سے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں ابھی حفاظت کرنے والے تھے محل کے وہ ایسا روموں میں رہا کرتے تھے بھول بھول ہے یہ ڈائپ کے روم ہے سوال آ رہا ہوگا کہ بہدو شاہ زفر کو یہاں کیوں نہیں دفعیا تو اس وقت میں ہوں زفر محل میں اس کو زفر محل اس لئے بولتے ہیں کیونکہ ہمارے آخری مغل بہدو شاہ زفر انہی کے نام پر اس کا محل کا نام رکھا گیا ہے زفر محل اور دیکھئے سیونٹی پرسنٹ حصہ زفر محل کا دہے چکا ہے تھوڑا بہت آپ کو بھی تھوڑا سا دکھ سا ہوگا کیونکہ ایک شخص کی آخری جو مراد تھی وہ یہیں محل میں تھی جو پوری نہیں ہوئی زفر محل کے اندر آپ کو ایک مسجد دیکھنے کو مل جائے گی وہاں پر اور اس زفر محل کا جو سب سے دکھ بھرا پارٹ ہے وہ دوستو یہی ہے سب سے پہلا سوال آتا ہے کہ یہ زفر محل بنوائے کس نے تھا تو زفر محل جو بنوائے تھا وہ اکبر شاہ سیکنڈ بہدو شاہ زفر کے فادر نے بنوائے تھا اور یہاں پر ان کی سب سے جو خاص بات ہے وہ یہاں پر ہمیں کچھ درشاتی ہے تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کچھ گیٹ سا بنایا ہے تو جو رویال فیملی ہوا کرتی تھی بہدو شاہ زفر کی یہ حصہ خاص طور سے ان کے لئے مقرر کرا گیا تھا فکس کرا گیا تھا تو آئیے اندر سے دکھاتے ہیں یہ جو ایک خاص حصہ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مسجد آپ کو دکھ رہی ہے یہ موٹی مسجد ہے اس مسجد سے ملاوا یہ حصہ ہے اور آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ یہ جو سائیڈ میں آپ کو دکھ رہا ہے ادھر یہ خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ اللہ یعنی کتب صاحب کی درگہ ہے جو آپ سب جانتے ہوں گے اس سے لگیوی یہ زفر محل ہے یہ پورا زفر محل ہے اور اس پورے زفر محل کے اندر یہ جو حصہ تھا خاص طور سے یہ حصہ مقرر کرا گیا تھا رویال فیملی کے لئے رویال فیملی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے جاتے ان کو یہی پر دفنائے جاتا کچھ یہاں پہ قبریں دکھ رہے ہوں گے آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہیں یہاں پر دکھ رہی ہیں اور یہاں پر بھی مگر سب سے ایمپورٹنٹ عصہ یہ ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ عصہ اس لئے ہے کیونکہ یہاں پر کوئی قبر نہیں ہے اس وقت مونسون کی وجہ سے پوری گھاس آگئی ہے اگر آپ کو دکھاؤں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اس حصے کو خاص طور سے چھوڑا گیا ہے تو یہ حصہ جو خاص طور سے چھوڑا گیا تھا یہ چھوڑا گیا تھا بہادو شاہ زفر نے اپنے خود کے لئے کہ ان کی آخری خواہش تھی کہ میری جب دیت ہو تو خواجہ خطب الدین بختیار کاکر حمت اللہ علیہ یعنی جو یہ درگا ہے درگا کے پاس ہی یہ زفر محل کے اندر مجھے یہاں پر دفن آیا جائے یہ وہ دفن ہونے والی سائٹ ہے جہاں پہ بہادو شاہ زفر کو دفن آیا جانا تھا اور یہ جو کچھ قبریں دکھ رہی ہیں یہ انہی کی فیملی کی ہیں اب جیسے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ جو یالی جو قبر ہے یہ کس کی ہے جنہیں یہ محل بنوائی تھا سب سے پہلے اکبر شاہ کی قبر یہ بتائی جاتی ہے اور اسی طرح بتائی جاتی ہے بہادو شاہ زفر کے بیٹے فقر الدین کی قبر اور یہ انہی کی فیملی میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی قبر بتائی جاتی ہے انسیڈنٹ یہ ہوا کہ بہادو شاہ زفر کو انگریزوں کے دعارہ یہاں نہ دفنا کر کیونکہ ان کے آخر خواہش پوری نہیں کر کے ان کو برما یعنی میانمار برما جس کو آج کے ٹائم پر میانمار کہتے ہیں وہاں پر ان کو دفنائے گیا ایک آئیلینڈ کے اوپر تو وہی بات ہے کہ آخر خواہش پوری نہیں ہوئی اور یہ تھوڑی اس کی اسٹری تھی بہادو شاہ زفر کے فادر نے یہ بنوایا محل تو انہوں نے صرف سنگل فلور یعنی صرف گراؤن فلور جتنا بھی آپ دیکھ لیجئے جتنا بھی آپ کو گراؤن گراؤن فلور پر دکھ رہا ہے سب کچھ اس کے بعد بہادو شاہ زفر نے سیکنڈ فلور وغیرہ دلوا ہے اور اس کے علاوہ ایک کا انہوں نے اور کرا میں یہ دکھاتا ہوں آپ کو بہادو شاہ زفر نے یہاں پہ ایک بہت زیادہ بڑا سٹرکچر بنوایا تھا اسے کہتے ہیں ہاتھی دروازہ تو آئیے دکھاتا ہوں آپ کو ہاتھی دروازہ یہ رہا مین گیٹ یہ رہا مین گیٹ اور یہ اس دروازے کا نام ہے ہاتھی دروازہ اور یہی دروازہ تھا جو بہادو شاہ زفر نے بنوایا تھا سیکنڈ فلور کے علاوہ یہ بنوایا تھا بعد میں اس کے بعد اس کا نام ہی زفر محل پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں مونسون کی وجہ سے سامنے کا جو پورشن ہے میں بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ ہے کیا یہ چاروں طرف سے جو مہرولی کی عبادی ان کے گھر ہے یعنی مونیمنٹ جو ہے آج کے ٹائم پہ ہم بول سکتے ہیں مونیمنٹ یہ کچھ چند دیواروں کے پیچھے گھرا وہ رہ گیا ہے اب ایک کام کرتے ہیں دوستو ہم اس کو آپ کو اوپر سے دکھاتے ہیں سیکنڈ فلور جو ایکچولی بہادو شاہ زفر نے بنوایا تھا اس کا کیا سین ہے اور آخر دیکھیں نا زفر محل جو ہے بہادو شاہ زفر نے اصل میں زفر محل میں کروایا کہتا بس یہ تو یہ دیکھئے یہاں سے آپ کو صاف صاف دکھ رہا ہوگا کہ زفر محل کس حد تک توٹ چکا ہے اور دیکھئے برابر میں آپ کو سارے گھر بھی دکھ رہے ہوں گے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے ہیں تو آئیے وہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں سے آ کے سچ میں ایک بات تو کہنی ہوگی ماننا پڑے گا کہ جب یہ محل سلامت ہوگا آپ سے تقریباً تین تشارہ سال پہلے تو کیسا زبردست اس کا سٹرکچر ہوا کرتا ہوگا باقی یہ رومز ہیں اور یہ رومز کہیں نہیں استعمال ہوتا ہوں گا آج یہاں پہ رومز پہ لوگوں نے اپنا پیار محبت کے عشق وغیرہ کے فسانے اور ترانے لکھنے میں برباد کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں پوری دیواروں پہ تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ پورا پورا زفر محل کا آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا یہاں پہ دھیان یہ بھی رکھنا ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ اتنی کمزور ہو چکی ہیں اور مانسون میں یہ اور بھی زیادہ کمزور ہو گئی ہیں ہمیں بڑا دھیان سانا پڑھ رہا ہی یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کہ یہ سٹرکچر دیکھیں توٹ رائے جگہ جگہ سے اور یہاں سے اگر ہم آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو پورا ویو دیکھتا ہے زفر محل کا دیکھئے پورا سامنے موتی مجھے اور ادھر دیکھئے یہ سارا کہ دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھادوشاہ زفر کو یہاں کیوں نہیں دفنایا کیوں نہیں دفنایا گیا کیونکہ جو مغل سلسلہ تھا اس کے آخری بادشاہ جو تھے وہ بھادوشاہ زفر تھے اور انگریز کو ڈرتا کہیں یہ جو مغل ڈائنیسٹی ہے مغل جو سلسلہ ہے یہ آگے continue نہ ہو جائے اس چکر میں انہوں نے ان کو ایسی جگہ دفنایا جو انڈیا سے کافی دور یعنی برما میں انگریزوں نے ان کی پاور کو کمپلیٹلی ختم کر دیا تھا اور ان کے بچوں کو تک مار دیا تھا فقر الدین اور بھی ان کے بچے تھے ان کو مار کر ایسا کر رہا کہ ان کی جو یہ ڈائنیسٹی ہے مغل کی وہ بالکل ختم ہو جائے تو لگ بگ لگ بگ ڈائنیسٹی کو ختم کرنے کے بعد یہ آخری مغل کا یہ آخری محل ہے اور یہ آخری خواہشوں سے بھری جگہ ہے یہ ہمارا ہاتھی دروازہ کے پاس جو entry ہے میں ہماری اس کے پاس بتایا جاتا تھا جو سینہ پتی اور جو اس کے کارگاہ تھے یعنی جتنے بھی حفاظت کرنے والے تھے محل کے وہ ایسا روموں میں رہا کرتے تھے دیکھ سکتے آپ یہ روم ہو گئے سامنے چھوٹے روم بنا رکھے ہیں یہ بنا رکھے ہیں جبکہ رویل فیملی جو تھی ان کے لئے جو روم بنائے گئے تھے وہ کچھ اس طرح سے فرس فلور پر بنائے گئے تھے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ حالت خستہ ہو رہی ہے یہاں پر بھی کچھ روم سے اور روم کا سچ سے کچھ ایسا تھا جیسے کہ بھول بھلئی ہے ٹائپ کے کچھ روم ہے کہ سینہ پتی جو تھے وہ یہی سے اپنی ڈیوٹی کرتے تھے یہاں سے یہاں سے یہاں سے پورے محل کی حفاظت یا جو بھی کچھ کرنا ہے وہ کرا کرتے تھے تو یہ کچھ بھول بھلئی ہے ٹائپ کے روم ہے اور یہی سے آپ چیز سامنے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہی کچھ ایسے روم آپ کو سامنے دکھ رہے ہوں گے دیکھئے در سامنے آپ کو دکھ رہے ہوں گے روم سامنے والے کافی حد تک سافت رہے ہیں اور یہ روم جو آپ کو دکھ رہا ہے اسی طرح کے اور بھی دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا ہماری اس ویڈیو میں تو آج ہم نے گناہ زفر میں ہے ہماری اچھی جگہ تھی تو آپ لوگ ضرور جائیں آپ محرولی میں یہ واقع ہے تو آج کے لیے اتنا ہی جڑھا رہے ہیں میرے چینل کے ساتھ سبسکرائب ٹو کر ہی لیا ہوگا پھر ملیں گے آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت جاتے ہیں